کیا ریزنز ہیں کہ معاشرے میں ہمارے سنگل چائلڈ سکویشن ہوتا ہے؟ کس حد تک کہ یہ اشیوز ریالی پائیں جاتے ہیں؟ یا ہنڈر پسنٹ اس طرح کے کیسز میں یہ سارے ایفیکٹس یا ان میں سے کچھ ایفیکٹس بچوں پہ ہوتے ہیں؟ اور یہ سبجیکٹیف تو دی انوائرمنٹ از ویل۔ کیا یہ جو سنگل چائلڈ سینڈروم یا یہ جو ایفیکٹس ہیں؟ یہ ایک تنہا بچے میں ایک سپسیفک ایج لیول تک کنٹینی ہوتے ہیں؟ اگر بچوں میں گیپ کم ہوتا ہے تو سبلنگ جیلیسی بھی ایک ایشو بن جاتا ہے۔ اس کو پھر کیسے آپ بیلنس کریں گے ان دونوں کے درمیے؟ اچھے کو تقریباً دھائی تین سال کی ایج میں ہی پریپ سکولز اور مولٹسریز میں ڈال دیتے ہیں تو کیا یہ ریزولو نہیں کرتا اس ایشو کو؟ یہ جو ایفیکٹس آپ نے بیان کیے، سوشلائزیشن کا کتنا ایمپیکٹ ہے اس کے اوپر؟ اگر اسے کم نہ کریں تو کیا یہ ایگریویٹ ہو کر کہ بچہ جو جو جوان ہو جاتا ہے، جوانی میں جاتا ہے، میچارٹی میں جاتا ہے۔ یہ کیری فارورڈ کر دیں اس کے اوپر اور مزید کیا طریقے کار ہو سکتے ہیں جس سے اس طرح کے سیکویشن میں بچوں پر ان ایفیکٹس کو کم کیا جائے؟ ضروری ہے باغبان اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ باغبان میں ہم اکثر ہمیشہ بلکہ تربیتی موضوع پر ہی گفتگو کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے یا وہ بچے جو نومولود ہو یا وہ بچے جو جو جوانی کی طرف بڑھ رہے ہو لیکن ہمارے مخاطب والدین ہوتے ہیں جن کو ہم آگاہی دیتے ہیں اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کے حل ان کے سلوشن کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اولاد ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہم سب کو اور اب تک کہ الحمدللہ مسلمانی معاشرے میں اور مسلمانی تہذیب میں ہر ایک کی یہ عرضو ہوتی ہے ازدواج کے بعد کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اولاد سے نوازے اور دین کی بھی تعلیمات میں سے یہی ہے کہ فلسفہ شادی فلسفہ ازدواج یہی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم تولد نسل کریں اور اہل ایمان کا دنیا میں کسرت سے اضافہ ہو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اپنی قوم سے کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب تم قلیل تھے اور اللہ نے تمہیں تمہاری تعداد کو بڑھا کر کے تمہیں کسیر کر دیا یعنی یہ ایک نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کہ تمہاری ملت میں اضافہ ہوا تمہاری آبادی بڑھ گئی لیکن بعض اوقات ایسا بھی دیکھتے ہیں ہم کہ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جہاں یاد تو بچے نہیں ہوتے ہیں جو بھی وجوہات ہو اس کی ہمارے معاشرے میں اکثر یہ نہیں ہوتا جو مغربی معاشرے میں ہے کہ وہ جان کر کے بچے نہیں پیدا کرتے ہیں لیکن ہماریاں وہ ششتہ بھی کی ہوتی ہے کہ اولاد سے اللہ انہیں نوازیں لیکن بعض اوقات بہت سی وجوہات کی بنیاد پر کسی کو شاید ایک ہی اولاد ہوتی ہے ایک ہی بچہ گھر میں ہوتا ہے ابھی جو سنگل چائلڈ ہوتا ہے کیا یہ بچہ اسی طرح سے تربیت پاتا ہے کیا اس کی نفسیات پر گھر میں تنہا ہونے کے کوئی اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے کہ سنگل چائلڈ تنہا بچے کی تربیت کے مسائل جسے سائیکلوجی کی دنیا میں سنگل چائلڈ سنڈروم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے واقعی ایک مسئلہ ہے مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے تو کیوں ہے کس طرح سے اسے حل کیا جائے اسی پر آج کا ہمارا ڈسکیشن ہوگا کہ کہیں اگر اس طرح کے سیٹویشن ہے کہ کسی کی ایک ہی اولاد ہے اور دوسری نہیں ہو رہی ہے تو وہ ایک بچے کی تربیت میں کیا کوئی سپیشل اٹینشن انہیں دینی چاہیے کوئی ایسے نکات ہیں جس کی طرف وہ مائل ہو جو صرف اس سیٹویشن میں پیدا ہوتے ہیں آج ہمارے ساتھ دو خصوصی مئمان ہیں جو آپ پہلے سے بھی ان سے آشنا ہے ہمارے پروگرام میں آتے رہی ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ محترمہ مریم رضا ہے جو سائیکلوجسٹ ہے چائلڈ سائیکلوجسٹ ہے ہم سے مستفید ہوتے رہیں ہمیشہ آپ سے ویلکم ایک مرتبہ پھر آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید اور ہمارے ساتھ ہے محترمہ اسمت زہرہ صاحبہ جو مونٹسری ٹریچر بھی ہے اور بہت سے چائلڈ ایشیوز کے اندر پیرنٹس کی جو ہیں وہ رہنمائی کرتی رہتی ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ میں تو الحمدللہ ہمارے پاس تو بہت ہی قابل مہمان ہے یہاں پر تو کوشش کریں گے کہ ہم انہی سے زیادہ استفادہ کریں میں آپ سے صرف سوال کروں گا موضوع آپ کی سپیشلائزیشن کا ہے زیادہ گفتگو آپ نہیں کرنی ہے اس پر اور ہمارا جو پرپس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پریکٹیکل اسپیکس کو زیادہ ڈسکس کریں تاکہ والدین ان چیزوں کو اپلائی کر سکے اس سٹویشن کے اندر زیادہ ہم بکس کی طرف نہیں جاتے ہیں کہ تھیوریز کیا ہے کوشش کرتے ہیں کہ سمجھے فونڈیشنز کو فنڈمنٹلز کو لیکن پھر پریکٹیکل اس کی طرف آئیں میں آپ کی طرف آتا ہوں سب سے پہلے اسمہ زہرہ صاحب آپ کی طرف کہ جو سنگل چائلڈ سٹویشن ہوتا ہے یہ ایک تو نیشرل ہو سکتا ہے اورگینک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا میڈیکل پرابلمز ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہیں لیکن آج کے دور میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ معیشت کے خاطر کیونکہ ایکنومکلی ہم بچوں کو زیادہ اچھی فیسیلٹیز نہیں دینا چاہتے ہیں تو بہت سے والدین کی تھنکنگ یہ بنتی جا رہی ہے ویسٹ کو فالو کرتے ہوئے کہ کیوں نہ ایک بچہ ہو یا دو بچہ ہو لیکن اس کو بہترین ایڈوکیشن دیا جائے اس کو بڑا اچھا کمفرٹیبل رکھا جائے تاکہ وہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکے تو کیا ریزنز ہیں کہ معاشرے میں ہمارے سنگل چائلڈ سٹویشن ہوتا ہے جی جیسا کہ آپ نے ابھی خود بھی کہا کہ ایک تو جو اللہ کی طرف سے اگر کسی کے پاس ایک ہی بچہ ہے تو وہ تو چاہنے اس پر تو ہمارا کوئی زور نہیں ہے لیکن جہاں پہ ہم پلاننگ سرسے کرتے ہیں تو وہ جب ہم مسلم ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رسک لے کے آتا ہے اور ہم دیفینیٹلی جب ہم اس طرح سے پلاننگ کرتے ہیں تو ہم بچے پر ظلم کرتے ہیں بچہ اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنے ان جہرشتوں سے محروم ہوتا ہے اور اپنا اس طرح سے بچپن اور اس طرح سے اس کی گروتھ نہیں ہو پاتی جس طرح کے باقی ان بہن بھائیوں کے ساتھ جن بچوں کی ہوتی ہے اور وہ جو جو وہ خوشیاں لیتے ہیں اور جو وہ فیلنگز لیتے ہیں جو وہ احساسات لیتے ہیں وہ اس سے محروم لیتے ہیں یعنی اس کے دو پہلو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ ہم معیشت کی وجہ سے ایک ہی بچہ ہوتا ہے اس کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں سلسلے کو تو ایک ڈائمنشن تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو عمر کیا ہے ہمیں کے تولد نسل زیادہ ہونی چاہیے مسلمانوں کو کسرت سے پیدا ہونا چاہیے اہل ایمان کو پھیلنا چاہیے تاکہ اللہ کا دین پھیلے اور دین کا گلبہ ہو سارے جہاں کے اوپر لیکن دوسرے اور یہ شاید پہلو اتنا آسان نہیں ہوتا لوگوں کے لئے سمجھنا کیونکہ ہماری دین شناسی اس گہرائی سے نہیں ہے لیکن یہ دوسرا ڈائمنشن جو آپ نے بتایا کہ بچے کے اوپر ایک ظلم ہوتا ہے ایک زیادتی ہوتی کہ آپ کے پاس پوسیبلیٹی تھی کہ ایک سے زیادہ اولاد ہو لیکن صرف آپ نے معیشت کے خاطر روک دیا انہیں اللہ کے وعدوں پر بھی آپ کو ایمان نہیں ہے اور پھر ساتھ میں آپ نے اس بچے کو محروم کر دیا ایک صحیح تربیت سے تو میں آپ کی طرف چلوں گا محترمہ مریم صاحبہ کہ یہ جو ایفیکٹ ہوتا ہے بچے کے اوپر بینگ تنہا جس کو ہمیں ان جنرل بھی ملتا ہے کہ سنگل چائلڈ سنڈروم یہ کیا ہے ایفیکٹ اور کس حد تک کہ یہ سیریس ہیں اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ایک بچہ اکیلا ہے اور پیرنٹس آن پرپس نہیں کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے جیسے آپ نے بتایا معیشت کے خوف سے یا بچے کی بہت اچھی اپرنگنگ کرنا چاہتے ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بچہ ہمارے لئے کافی ہے تو جہاں اس کے پوزیٹیو افیکٹس آتے ہیں سائیکلوجیکلی اگر میں بات کروں تو وہاں اس کے نیگٹیو افیکٹس بھی آتے ہیں اگر پوزیٹیو افیکٹس کی ہم بات کرتے ہیں کہ چلیں بچے کے پاس ایک ہی بچہ ہے انہوں نے اسی کو ٹرین کرنا ہے وہاں اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ کے آئے گا کہ وہ بچہ ہر وقت پیرنٹس کی نظر میں ہی رہے گا وہ بہت پیمپرڈ بچہ بنے گا اس کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملے گا مطلب وہ کھل کے اپنے ویو پوائنٹ جو ہے وہ نہیں بتا سکتا تو اس میں سب سے زیادہ پرابلم بچے کے ساتھ پھر کیا آئے گی وہ سوشلائزیشن نہیں سیکھ پاتا ہے جب وہ سوشلائزیشن نہیں سیکھ پاتا ہے کیونکہ بچے چار پانچوں گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہوگا کہ بچہ کیونکہ اکیلا بڑا ہے وہ باقی بچوں کے ساتھ انٹریکشن یعنی وہ لونلینیس اس کا شکار ہو جائے گا دیفنیٹلی پھر اگر ہم اس سنڈروم کی بات کریں یہاں پہ یہ ہے کہ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ بچہ مچور ہو رہا ہے جبکہ دیکھا جائے تو بچہ اپنی ایج سے مچور ہو رہا ہے یا اس میں جو مچورٹی آ رہی ہے وہ بھی ایک نقصان ہے مطلب یہاں پہ اس کے ایجر سارے بڑے ہیں وہ بڑوں کو فالو کر رہا ہے اس میں مچورٹی تو آ رہی ہے بچے مطلب شرارتی بھی ہوں گے تنگ بھی کرتے ہوں گے وہ کیا ہوگا پھر یہ والا جو بچہ ہوگا یہ بلی ہوگا وہاں جا کے کیونکہ اس کی تھوٹ پاترنس باقی بچوں کے تھوٹ پاترنس سے بہت ڈیفرنٹ ہوں گے تو کہیں نہ کہیں یہ بچہ کانفیڈنس کا شکار ہو سکتا ہے کانفیڈنس کی کمی ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں اس میں سلف اسٹیم کے اشیوز آ سکتے ہیں یہ سوشلائزیشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا سلفشنس بھی اس میں آ سکتی ہے ایکزاکلی شیرنس سلف لف سلفشنس 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 سامتھنگ جس میں وہ شیرنگ نہیں کر رہا کیونکہ وہ اکیلا ہے اس کو پتا ہے میرے پیرنٹ سے جو مانگا وہ مجھے مل جائے گا اس کو وہ شیرنگ کا کانسپ نہیں ہے شیرنگ کا کانسپٹ ہوگا تو صرف اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوگا سبلنگس نہیں ہیں اس لئے سبلنگس کے ساتھ شیرنگ کا کانسپٹ نہیں ہے کوئی ذرا سا اس کا دل دکھا دے گا تو فوراں سے پہلے ایموشنل بریکڈاؤن ہوتا ہے ان بچوں کا کہ وہ بہت زیادہ آپ کہلے سنٹیمنٹل ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑی سے بھی بات بولی جائے گی تو ان کا ایموشنل ریاکشن بہت زیادہ ہوتا ہے کیوں کیونکہ ان کا وہ کہتے ہیں نا زیادہ بچوں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں سیکھتے ہیں ان میں ریزلینس آتی ہے اس بچے میں وہ چیزوں کی کمی ہوگی سیلف لاو میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ بچہ بہت زیادہ پیمپرڈ ہوتا ہے تو پیمپرنگ کی وجہ سے کیونکہ پیرنٹس ہر چیز ان کی پوری کر رہے ہیں پیرنٹس ایک چیز اس نے خواہش کی ہے پیرنٹس نے فوراں اس کو دی ہے تو انہیں نہ سننے کی اپنے بچے کو بہترین بنانا ہے ہم نے اپنے بچے کو ہر وہ چیز پروائیڈ کرنی ہے تاکہ وہ بہترین سے بہترین بن سکے لیکن اس میں کیا ہے کہ وہ انڈیپنڈنسی نہیں سکھرا مطلب اس نے اگر کوئی اپنے وہ لینے ڈیسیشنز لینے ڈیسیشن میکنگ پاور وہ اس کی لو ہونا شروع ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ یہاں تو وہ ڈیسیشن خود ہی لے گا اس کے اوپر انفلینس نہیں کرے گا ڈیسیشن کو وہ بہن بھائی تو نہیں کریں گے لیکن آپ یہ دیکھیں یہ ریگولیشن نہیں ہے اس کے اوپر کوئی مثال ایک بچے اگر گلت کام بھی کر رہا ہوتا ہے تو بھائی بہن جو اس کو باز وقت ٹوک دیتے ہیں یا ماں کو جا کر کے والد کو جا کر شکایت کر دیتے ہیں کہ یہ بھائی نے یہ کام کیا ہے یا اس کو کوئی کرنے والا نہیں ہے اس نے کوئی چیز توڑ دی اس نے کوئی چیز پھیک دی کسی کو نہیں پتا ہے گھر میں لیکن آپ اس کا اوپوزٹ سائیڈ اف دا کوئن اگر دیکھیں گے تو ماں باپ کے پاس ایک ہی بچہ ہے ہر وقت وہ انہی کی نظر میں ہے تو جب ہر وقت وہ انہی کی نظر میں انہیں پتا چل رہا ہے کہاں وہ چیز توڑا ہے کہاں وہ چیز خراب کر رہا ہے کہاں اس نے کوئی غلط آٹیٹیٹوٹ کیا ہے فوراں آواز آئے گی کہ بھائی ایسے نہیں کرنا مطلب وہ بہت زیادہ اوپرٹیکشن میں پل رہا ہے تو یہ بھی نقصان ہو رہا ہے مطلب وہ بچہ ڈرڈر کے پھر وہ ڈیسیجنز لے گا تو کس حد تک کہ یہ ایشوز ریلی پائیں جاتے ہیں یا ہنڈرڈ پسنٹ اس طرح کے کیسز میں یہ سارے افیکٹس یا ان میں سے کچھ افیکٹس بچوں پہ ہوتے اور اس سبجیکٹیو تو دی انوارمنٹ دیکھیں اگر کہیں پی پیرنٹنگ بہت اچھی ہو رہی ہے اور پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو اس طرح سے ہیں کہ جو ان کے گیپس ہیں جو بہن بھائیوں والے گیپس ہیں وہ بہت فرینڈلی ہیں اور ان کو ساتھ بہت زیادہ اس طرح سے شیرنگ کر رہے ہیں ان کے لیول پہ آ رہے ہیں ان کے جنریشن گیپ کو نہیں وہ رکھ رہے ہیں تو سمہاو اس کے اچھے بھی افیکٹ ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب جگہوں پہ ایک جیسا ہو لیکن میجورٹی میں چونکہ جیسے ہمیں انہوں نے بھی بتایا کہ پیرنٹس زیادہ ان کو اوور پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو ان کی ہر چیز پوری کر رہے ہوتے ہیں تو میکسیم جو ہم نے اس کی ریشو دیکھی ہے وہ یہی کہ بچہ سپوائل ہی ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر زدی بھی ہو رہا ہوتا ہے اکھڑ بھی ہو رہا ہوتا ہے ایک اس میں وہ جو ایک نیچرل جو ویلیوز ہوتے ہیں میں یہاں پر بریک کروں گا کیا یہ جو سنگل چائل سنڈروم یا یہ جو ایفیکٹس ہیں یہ ایک تنہا بچے میں ایک سپیسیفک ایج لیول تک کنٹینی ہوتے ہیں مثال بعض اوقات بچہ تنہا ہے چھ سات سال بعد والدین کہتے ہیں اب ہم دوسرا بچہ پیدا کریں گے تو یہ ایفیکٹ ایک ایج سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے کہ چھ سات سال بعد بھی اسے گھر میں کوئی سبلنگز آ جاتے ہیں بھائی بین آ جاتے ہیں تو پروبلم اس نوٹ دیر وہ ریزول ہو جاتا ہے یا اس طرح سے نہیں ہے ظاہر ہے کہ جب اگر کچھ گیپ کے ساتھ آتا ہے تو وہ سبلنگز میں بھی ایک جنریشن گیپ تو ہوتا ہے لیکن اگر وہ گیپ کم ہو تو وہ زیادہ ایفیکٹیو ہے زیادہ آپ اس کو فرینڈی دیکھ سکتے ہیں زیادہ شیرنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر بہت زیادہ گیپ ہے تو پھر بھی یہ سیم ایشوز آتے ہیں سیم ایشوز آئیں گے اگر چھے سات سال کا گیپ جنرلی رکھتے ہیں ماں باپ بچوں کے درمیان آج کل تاکی تربیتی مسائل اور دوسرے ایشوز کو دیکھتے ہیں اس میں بھی ایک چیز وہی آڈ ہوگی کہ اگر وہ چھے سات سال کا گیپ رکھ رہے ہیں اور وہ بہت اچھی اپرنگنگ بھی کر رہے ہیں مطلب جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ہر چیز ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں مطلب ان کو قولیٹی ٹائم دے رہے ہیں ان کو شیرنگ کروا رہے ہیں ان کو سوشلائزیشن کروا رہے ہیں کازنز کے ساتھ سلیپ آورز کروا رہے ہیں کہ پتہ رہے کہ بچے نے ہر ایک کے ساتھ کیسے گزارنا ہے تو پھر اگر بچہ آتا ہے تو دیفنیٹلی وہ پھر مطلب ایک سائکلوجیکلی ایک ویل اسٹیبلشت بچہ ہوگا اور وہ پھر دوسرے بچے کی طرف زیادہ توجہ دے سکیں گے ہاں لیکن دیفنیٹلی کہیں نہ کہیں جو ہم لیک کہتے ہیں لونلینس والا فیکٹر وہ لازمی ہوتا ہے یعنی یہ جو گیپ بڑھا دیتے ہیں بچوں کے درمیان وہاں پر بھی یہی سنگل تنہا بچے والے اثرات جو ہے وہ آ جاتے ہیں یعنی والدین کو اس چیز کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ اگر ان کا ویشن تو ہے کہ ہمیں بچے مزید چاہیے تو وہ گیپ کو ایک منٹین رکھیں تو وات شوڈ بی ایک ایڈیکویٹ گیپ کیا ہوتا ہے دو بچوں کے درمیان آئیڈلی تو یہی ہے کہ دو سال سے زیادہ نہ ہو دو سال کا لیکن اگر بچہ دو ہمارا ایک موضوع یہ پہلے بھی تھا کہ سبلنگ جیلیسی کی اوپر اگر بچوں میں گیپ کم ہوتا ہے تو سبلنگ جیلیسی بھی ایک ایشو بن جاتا ہے اس کو پھر کیسے آپ بیلنس کریں گے ان دونوں کے درمیان ڈیفینیٹلی اس میں پھر اگین پیرنڈنگ کا آتا ہے کہ آپ اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں بیلنس کیسے کرتے ہیں چیزوں کو ان میں ایکویلیٹی کیسے رکھتے ہیں تو نیچنل جیلیسی تو ہو سکتی ہے مگر آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کوئی وہ اتنا زیادہ وہ اتنا زیادہ یعنی وہ اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے یہ زیادہ ایشو ہے جو اچھا اس میں بھی اگر ہم دیکھیں مصبت پہلو تو وہ یہ ہے کہ بچہ زیادہ تف بن رہا ہے بچہ بہت پیمپرڈ نہیں ہو رہا اگر اوپر نیچے کے بچے ہوتے ہیں وہ آپس میں مار بھی رہے ہیں شیرنگ بھی کر رہے ہیں لڑائی بھی کر رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سیکھ ہی رہے ہیں ان میں مصبت اثرات بھی آ رہے ہیں اگر ہم کہیں نا کہ ایک سبلنگ رائیولری ان میں آ جائے گی تو اس کو اگر ہٹا کے دیکھا جائے کہیں نہ کہیں پوزیٹیوٹیز تو ہیں ہی نا ہمارے پاس how much یہ جو ایفیکٹ سے آپ نے بیان کیے socialization کا کتنا impact ہے اس کے اوپر مثال ایک بچہ ہے تنہا ہے لیکن extended family ہے گھر کے اندر دادا دادی بھی ہے cousins بھی آتے جاتے رہتے ہیں گھر کے اندر یا بچے کا محلہ اس طرح کا ہے کہ باہر جا کر وہ کھیلتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ لیکن ایک situation ہے کہ بڑی ہی elite society ہے اور آج کل کے کیونکہ اگر family تھوڑی بھی well off ہوتی ہے تو موبائل ٹیبلیٹ ٹی وی سکرین اس کے پاس ہے سکرین ٹائم بہت زیادہ جس سے وہ socialize نہیں کرتا ہے تو کیا یہ چیزیں impact کو effect کو change کرتی ہے یا نہیں change کرتی ہے somehow بہت بہتر ہو جاتا ہے اگر بچہ joint family میں ہے یا cousins کے ساتھ ہے کیونکہ وہ تو رہ گیا نا کہ loneliness والا factor کہ ایک ہی بچہ ہے پھر یہ ہے کہ comparison ضرور آ جاتا ہے کہ فلان کا بچہ مطلب وہ میرا دوست ہے یا وہ میرے cousins ہیں ان کے بہن بھائی ہیں میرا بہن بھائی نہیں ہے comparison تو آئے گا لیکن یہ ہے کہ اس میں loneliness والا factor somehow کم ہو جاتا ہے جب loneliness والا factor کم ہوتا ہے تو socialization بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس کو دادہ دادی سے بھی socialize کرنا ہے cousins کے ساتھ بھی socialize کرنا ہے باہر اگر محلے پہ جا رہا ہے وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کر آ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ اکیلا ہی بیٹھا ہے اور کسی سے اس کے پاس learning کی opportunity نہیں ہے لیکن آج کل دیکھیں تو بچے کو تقریباً دھائی تین سال کی ایج میں ہی پریپ سکولز اور مونٹسریز میں ڈال دیتے تو کیا یہ ریزولو نہیں کرتا اس یشو کو کر دیتا ہے سمہاو کرتا ہے لیکن جب وہ واپس گھر آتا ہے وہ کتے ٹائم کے لیے جاتا ہے چار گھنٹی کی کلاس ہوتی ہے جب بچہ پلے گروپ میں ہوتا ہے چار گھنٹے بعد باقی سارا ٹائم تو اس نے گھر میں گزارنا ہے اور اگر اس کے گھر میں جوئنٹ فیملی نہیں ہے فار اگزامپل تو پیرنٹس سب سے کنوینینٹی یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل دے دیں اور ہم فری ہو جائیں بکر ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے کہ جہاں پہ ایک نیچرل سٹویشن ہے کہ ایک سے زیادہ بچہ نہیں ہو رہا ہے کسی کو ان والدین کو سوشلائزیشن کے پہلو کو بہت دکت کے ساتھ نظر میں رکھنا چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکیں بچے کو دوسرے بچوں سے سوشلائز کرائیں میبھی اسے پلے گروپ میں بھی ڈالیں تاکہ وہ دوسرے بچوں سے مکس ہو اور باہر بیجیں پارک میں لے جائیں اس کو موف کرائیں نہ کہ اس کو جو ہے وہ موبائل دے دیں ٹیبلیٹ دے دیں اور تنہائی میں ہی رکھیں اب آج کلنا ایک کونسپ پلے ڈیٹس کا کہ بچے جیسے فار اگزامپل پلے گروپ میں جا رہے ہیں تو انہی سارے بچوں کو گھر بلایا جائے ایک پلے ڈیٹ رکھی جائے سارے بچے اور ان کی مداز آئیں اس طرح سے بھی سوشلائزیشن بچوں کی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آئی گیس یہ ایک فیکٹر ضرور ہیلپ کرتا ہے کہ جب وہ بچہ کہیں اور انڈالج نہیں ہے فار اگزامپل ویکنڈز ہو گئے ویکنڈز میں آپ کو یہ ایسے ایکٹیوٹی رکھ لیں جس میں بچہ سوشلائز کر رہا ہے لیکن کیا اس کا ایک افیکٹ یہ نہیں آسکتا ہے کہ آپ نے بچے کو سوشلائز کرایا وہ وہاں سے آیا گھر میں پھر all of a sudden loneliness کوئی اس کے پاس ہے نہیں ابھی اتنے سارے بچے گھر میں آگئے تھے یا وہ کسی گھر میں چلا گیا اس کے بعد آگر گھر میں آتا ہے تو کوئی نہیں ہے اگلے دو دن تک کوئی نہیں ہے ویکنڈ ہے نہ سکول ہے نہ پلے گروپ ہے یہ ایفیکٹ نہیں کرتا گئی کہ پیرنٹس کو کوئیٹی ٹائم دے رہے ہیں اگر وہ کوئیٹی ٹائم دے رہے ہیں بچے سے input اور output لے رہے ہیں تو پھر ایفیکٹ کم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ for example discussion کر رہے ہیں آج کلاس میں یہ ہوا آج میں نے فلاں چیز کھائی ہے آج میں نے یہ دوست بنایا ہے میں نے teacher سے آج یہ بات کی ہے تو پھر تو socialization ہو ہی رہی ہے اگر وہ صرف آتے ہی ٹائب سے لگ گیا ہے موبائل سے لگ گیا ہے تو پھر definitely زیادہ برے اثرات آئیں گے یعنی ہم اس کا جو ہمارا اگلا سوال ہی تھا اسی کی طرف آگے بڑھ چکے کہ اس type کے situation میں کیسے بچے کا management کیا جائے اس کی تربیت کیا جائے تاکہ یہ اثرات کو minimize کر سکیں parents natural case میں تو حق بنتا ہے کہ وہ minimize کرنا چاہیے انہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو نہیں ہو رہی ہے اور جو natural case نہیں ہے وہاں تو پہلا solution یہی ہے کہ بچے پیدا کریں نہ کہ بچے کو تنہا چھوڑ دے وہاں پر اور پھر solution ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ اب ہم کیسے اس کو manage کریں پہلی بات تو تنہا نہ چھوڑے لیکن جہاں پر واقعی ایک ہی ہے تو وہاں پہلا solution تو یہی ہے management کا جیسا آپ نے فرمایا کہ socialization کو بچے کی جدنا ہو سکے بڑھایا جائے مختلف طریقے سے اور digital socialization نہ کریں physical socialization ہونا چاہیے friends ہیں آپ کا ایسا ہلکہ ہو کہ آنا جانا ہو ملنا جرنا ہو ظاہر ہے کہ اس میں اس کی isolation ختم ہوگی اور loneliness ختم ہوگا اور confidence بھی آئے گا پھر یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں caring sharing ایک دوسرے سے آپ اپنا feelings share کرتے ہیں تو یہ اس کا ایک solution اب ایک situation اور بھی بنتا ہے کہ جہاں ایک گھر ہے جہاں چلے دادا دادی بھی ہیں ماں باپ دونوں کام کرتے ہیں job کرتے ہیں اور بچہ تنہا ہے گھر میں ابھی پیدا ہوا ہے چھوٹا ہے ایک سال کے بعد ماں کام پر لگ گئی ہے تو یہاں بچہ یعنی جو quality time parents نے دینا ہے وہ بھی وہ نہیں دے پا رہے ہیں وہاں پر تو کیا یہ aggravate نہیں ہوگا یہاں پر اس بچے کی اوپر effect دادا دادی ہیں جنس کے حوالے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ تو یہاں پر کیا situation بنے گا اس بچے کے ساتھ کیا اس طرح کے situation میں دونوں پیرنٹس کو کام کرنا چاہیے یا at least مدر کو گھر میں رہنا چاہیے بچے کے management کے لیے لیکن جاپ تو ایک مجبوری بھی ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ اگر ماں جاپ کر رہی ہے تو کسی شوق سے کر رہی ہے آپ کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے یہاں پر پھر جو دادا دادی ہیں ان کی پیرنٹنگ پر بڑا جو ہے ان پر زیادہ یہ آتا ہے کہ وہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے پیرنٹنگ کریں لیکن ان کا perception ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا ایک بچے کے حوالے سے وہ الگ طریقے سے چلے جاتے ہیں وہ اس کی گلتیوں کے اصلاح نہیں کریں گے وہ اس کو پیمپر کرتے رہیں گے یا وہ اپنے جو دور کے طریقے کار تھا اس کے مطابق چلیں گے جنریشن گیپ جو آ جائے گا تو پڑ جائے گا ایک اور جنریشن آ گیا بیچ میں اس پر کیا کریں گے میں تھوڑا سا یہ ایڈ کروں گی کہ دیکھیں اگر تو مدر ہیں ٹھیک ہے فادر کا تو ٹائم زیادہ ہے جوب کا فار ایکزامپل نائن ٹو فائیو ہے اگر مدر رائٹ ٹائم پہ آ رہی ہیں بارہ بجے آ رہی ہیں دو بجے آ رہی ہیں جیسے کوئی سکول کی ٹیچنگ کی جوب ہے تو پھر یہ افیکٹ اتنا برا نہیں ہوتا بطلب اگر میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو میری مدر بھی ورکنگ ومن تھی اب ریٹائر ہو چکی ہے لیکن جب ہم اپنے آپ کو کمپیر کرتے تھے اپنے کازنز کے ساتھ ہم زیادہ انڈیپنڈنٹ تھے ہم کچن میں سارے کام اپنے خود کر لیتے تھے بلکہ جو ہمارے کازنز ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے بنا لیتے ہو ہمیں ہر چیز آتی تھی ریزن بین کہ ہماری مدر دن میں نہیں ہوتی تھی تو ہمیں وہ آ جاتی تھی سیکنڈلی جو ہم مطلب اس چیز کو ریالائز کریں کہ جب پیرنٹ گھر آ گیا ہے ایک پیرنٹ بھی گھر آیا ہے اگر وہ آپ کو پورا ٹائم دیر آئے پھر یہ چیز نہیں رہتی ہے پھر وہی بات ہے کہ کچھ دیر کے لیے دادہ دادی نے سنبھالا کچھ دیر کے لیے اب مدر سنبھال رہی ہے فادر آئیں گے تو فادر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گا تو اس کا وہ ٹائم تو اچھے طریقے سے گزر کے آنا ٹھیک ہے یعنی یہ چیز منیجیبل ہے منیجیبل ہے بلکی اس کے آپ کے کو قولیٹی ٹائم دینی ہے that is very important it's not time یہ پہلے بھی ہمارے ڈسکیشنز میں آیا ہے مختلف موضوعات پر فادر کے بارے میں آیا تھا کہ والد کا کیا رول ہوتا ہے اس میں بھی ہم نے یہی نتیجہ نکالا تھا کہ چاہے والد معیشت کی ویعہ سے کتنا بھی بیزی کیوں نہ ہو اسے آخر میں چاہے ہاف انار کیوں ہیں لیکن وہ کالٹی ٹائم بچوں کو دینا چاہیے تاکہ وہ پھر اس سے جو ہے وہ کمپینسیٹ یہاں پر ہو جاتا ہے تو اب ہم چلتے آگے اس کے اوپر کہ پریکٹیکلی کس ٹائپ کی روٹین اس ٹائپ کے سیٹویشن میں بنانا چاہیے بچے کے ساتھ کیا کوئی روٹین بنانا چاہیے پیرنٹس کو کہ میرا بچہ تنہا ہے سنگل ہے گھر میں اس پر یہ ایف ایکس ہو سکتے ہیں تو میں نے اس طرح سے کوئی پریکٹیکل ٹپس کیونکہ آپ منیج کرتی ہیں اس چیز کو کیا ہو سکتے ہیں جی اس میں ایک تو یہی کہ ان کے ساتھ گھر میں بھی بھی انڈور بھی ایکٹیوٹیز کی جا سکتے ہیں آؤڈور بھی کی جا سکتے ہیں ویکنڈ کو پلان کیا جا سکتے ہیں اور ان کو خود جو ہے ابھی میں کیونکہ ہم لوگ ٹریننگ کے باتیں ہیں تو ہمیں ابھی ریسینٹ لی ہماری ٹریننگ ہوئی تو اس میں ایک دادا آئے ہوئے تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے نواسے اس کے پوتے کے لیے یہ سارا کچھ سیکھ رہا ہوں اور ہمارے پاس بہت سے مدرز آتی ہیں بہت سے پیرنٹس آتی ہیں کہ ہم کی ایکٹیوٹیز اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کریں تو آپ خود ان چیزوں کو دیکھیں توہر سرچ کریں دیکھیں ہم نے بچوں کو گھر میں بھی یہ ایک بچہ ہے بچے نہیں ہے ایک بچہ اس کے ساتھ ایکٹیوٹی کر لیے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بچہ بننا پڑے گا ان کے بچے کے ساتھ اس کے لیول پہ آکے ان کے ساتھ آپ کھیل ہی کھیل میں ان کو ایکٹیوٹیز کروائیں ان کے ساتھ وہ گیپ بھی ختم ہوگا ان کے در کانفیڈنس بھی آئے گا آپ کو وہ سیبلنگ والا کریکٹر جو ہے وہ آپ کو خود بھی کرنا پڑے گا تو یہ کوئی ایسا نممکی پیرنٹس کو جو ہے وہ خود ہی اس کے اوپر ٹرین ہونا ہوگا اندی نیڈی ڈیولپ سم روٹین اس ٹائپ کے ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کرنی ہیں ہم آگے چلتے ہیں اپنے اسی ڈسکیشن کے اوپر میں آپ کی طرف آنگا کہ یہ جو ایفیکس بھی آپ نے بتائیں ہم بات تو کر رہے ہیں کہ اس سے کیسے کم کیا جائے اگر اسے کم نہ کریں تو کیا یہ ایگریویٹ ہو کر کہ بچہ جو جو جوان ہو جاتا ہے جوانی میں جاتا ہے میچارٹی میں جاتا ہے یہ کیری فارورڈ کرتے ہیں اس کے اوپر کس حد تک کیا وہ ایک ڈیپریشن میں چلا جاتا ہے کیا یہ بکم سم مینز اس کی ایفیکٹ ہوتے ہیں وہاں تک جا سکتے ہیں دیفنیٹلی جا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں پروبیلیٹی زیادہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ایموشنل بریکڈاؤن آئے گا تو وہ ڈیپریشن کی طرف جا سکتے ہیں یا فار ایگزامپل کوئی ایموشنل ایم بیلنس آیا ہے اور وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے وہ فوران ڈرگ یوز کرنا سٹارٹ کر دیں گے کیوں؟ ان کے پاس کوئی دسکشن کرنے کے لیے نہیں ہے کوئی ہلپ مانگنے کے لیے نہیں ہے پیرنٹ سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پیرنٹ سے بات نہیں کرنی ہے سبلنگ کوئی پاس ہے نہیں جو کہ دوستانہ ان کو مشورہ دے سکے تو دیفنیٹلی یہ آگے فیوچر میں کیری فورڈ ہوتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ تیکٹ فور گرانٹڈ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے سٹویشن میں پیرنٹس کو کہ نہیں جی سب ٹھیک ہو جائے گا کیا فرق پڑتا ہے بچے پلتے ہیں اس طرح سے یعنی یہ ایفیکس صرف بچمن میں نہیں ہیں یہ آگے سیریسلی اس بچے کے کریکٹر کے اوپر اس کی پرسنالیٹی پہ اس کی شخصیت کے اوپر ایک سیریس ایمپیکٹ لاسکتے ہیں اور اس کی لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے یہ سیریسلی یہاں پر یعنی والدین اگر سنگل بچے کا سٹویشن ہے تو بیس سلوشن تو یہ ہے اگر دوسرا بچہ ہو سکتا ہے تو جلدی پیدا کریں نہیں ہو سکتا ہے تو پھر انہیں وہ میجرز لینے پڑیں گے جس سے وہ اس ایفیکس کو ریڈیوز کر سکے اس کو مینج کر سکے تو ایک تو جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ سوشلائزیشن ہونا چاہیے بچوں کا دوسرا یہ ہے کہ پیرنٹس نے بچوں کو کالٹی ٹائم دینا ہے اس کے اوپر اور مزید کیا طریقے کار ہو سکتے ہیں جس سے اس طرح کے سٹویشن میں بچوں پر ان ایفیکس کو کم کیا جائے جب تک ہم نے ڈسکس کی ایفیکس لونلینیس، سیلفشنیس بچہ اپنے ڈیسیشنز نہیں لے سکتا تو کیا ہو سکتا اس میں اور مزید میکسیمم یہ ہے کہ بچے کو ایکسٹر آرڈری ہمیں اس کو ٹائم دینے کے ساتھ کیئر کرنی پڑے گی زیادہ ہمیں اس کو جس نے ایک نارمل بچے کو اگر آپ دیکھتے ہیں اس سے بہت زیادہ اس کی کیئر کرنی پڑے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لیکن کیا یہ اس کا ایک اور اگر آپ ایکسٹریم پر چلے جائیں دیکھا بھی گیا اس طرح سے کہ ایک ہی بچہ ہے اب بچہ ہو بھی نہیں سکتا پیرنٹس اتنا اس کو ایکسٹرا پیمپر کرتے ہیں کہ وہ بچہ بگڑ جاتا ہے لیکن وہ ایک تو ہوتے ہیں کہ آپ اس کی ہر خواہش کو پورا کریں اس کی زد کو پورا کریں ہر چیز اس کو وہ تو ظاہر ہے اس کو سپائل کرے گا اس کو پیمپر کرے گا لیکن جس طرح آپ ایک ہی بچہ ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ اور کوئی اس کا اور حل نہیں تو پھر آپ کو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سمجھنے کیا سیکھنے کا آپ کو ہی اس کا جسے کتہاں ڈیفرنٹ رولز آپ کو ادا کرنے پڑیں گے آپ کے پاس ملٹی جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں ٹاسک آ جاتے ہیں کہ مجھے اس کے فرینڈ بھی بننا ہے دوست بھی بننا ہے ٹیچر بھی بننا ہے میں نے اس کے ساتھ سبلنگ والا بھی رول ادا کرنا ہے تو بہت زیادہ آپ کو یہ جو کیب میں کہہ رہی ہوں نا وہ یہ کہ آپ کو ڈیفرنٹ ریلیشنز اس کے ساتھ قائم کرنے پڑیں گے تاکہ گیپس نہ آئیں اس کے جو محروم ہی نہ آئے لیکن ایکسریم پر بھی نہیں جانا چاہیے جس سے کہ وہ بچہ جو ہے بیلنس تو رکھنا پڑے گا بیلنس رکھ کے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ بچہ ایک ہی ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر ماں باپ نے ان کے ساتھ اتنی اچھے طریقے سے ان کو لے کے چلے ہیں کہ وہ اس میں بہت ساری چیزیں اس کو جو انہوں نے کور کی ہے ایک برگرم جو ویسٹن سوسائلٹی میں دیکھتے ہیں ایڈونٹ نو یہاں کس حد تک ہوتا ہے ہمارے کلچر میں کہ اس طرح کے بچے جس نے انہوں نے ڈسکس کیا سال کے بعد ہی وہ پیرنٹس کی بات نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں ایم انڈیپینڈنٹ میں اپنے دیسیشنز خود لے سکتا ہوں مجھے جو کرنا ہے میں کروں تو یہ کیا یہاں بھی پایا جاتا ہے اس طرح سے کہ سنگل چائلڈ ہو تو ہمارے ہاں چونکہ سوسائٹی میں اور بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں یہ اس طرح کی کیسز اتنے زیادہ نہیں ہیں ہاں ایلیٹ میں کہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں لیکن جو میڈیل کلاس میں اس طرح سے بہت کم دیکھے گئے ہیں لیکن ایلیٹ میں یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ جہاں آپ ان کو بہت زیادہ ریسورسز بھی اویلیبل ہیں چیزیں بھی اویلیبل ہیں بہت انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں فنینچلی بھی کر دیتے ہیں اور وہ اپنے بہت کم ایج میں لینا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ پیرنٹس کو بہت آوائیڈ کرتے ہیں اور ایک سیلوشن جو لوگ نکالتے ہیں باہر وہ ہے بورڈنگ سکولز کہ بچہ کیونکہ سنگل چائلڈ ہے وہ یہاں پر بور ہو جاتا ہے لونلی ہوتا ہے پیرنٹس کو بھی جوب کرنا ہے تو اس کو بورڈنگ سکول میں بھیج دیں ویکنڈ میں لے کر کے آئیں یہ کسٹ کتنا سیوٹیبل سیلوشن ہے بلکل بھی نہیں اگر ہم اپنی سسائیٹی کے بارے میں بات کریں یا اپنے کلچر کے بارے میں بات کریں تو بچہ جو پرورش پیرنٹس سے سیکھ رہا ہے یا پیرنٹس جس طرح سے اس کی پرورش کر سکتے ہیں وہ بورڈنگ سکول والے نہیں کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سے مثال ہے جب بچہ یونیورسٹی جاتا ہے تو اگر فار ایکسامپل ہوسٹل میں رہ رہا ہے تو ایڈ ٹائمز کے ہوتا ہے بچہ سپوائل ہو کے واپس آتا ہے کیوں کیونکہ اس کے وہاں پہ کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے وہاں پہ اس کو کوئی صحیح یا غلط کا نہیں بتا رہا جو آپ انڈیپنڈنسی والی بات کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں کلچر میں وہاں اور زیادہ انڈیپنڈنٹ ہو جائے گا اب وہ اپنے ڈیسیشنز بھی خود لے گا وہ کہے گا وہاں تو مجھے کوئی روک ٹوک نہیں تھی یہاں آئے گا تو پیرنٹس پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو کب جا رہے ہو کس کے ساتھ جا رہے ہو تو یہ زیادہ پرابلم آئے گی ہمارے کلچر کے لحاظ سے تو ہمارے کلچر میں اگر اس کو ہم نے ریزولف کرنا بھی ہے کہ اگر مطلب فور ایکزامپل بچہ بہت زیادہ انڈیپنڈنٹ ہو گیا ہے تو یہ ایک سرٹن ایج کے باد ہوتا ہے ظاہرہ تین ایج میں جا کے بچہ جو ہے وہ ایکسیسیو انڈیپنڈنسی مانگتا ہے تو تھوڑا سا جب آپ اپنے بچے کے ساتھ ایز ای فرنڈ چلتے ہیں آپ اس کے ساتھ کمنیکیٹ اچھا کرتے ہیں یہاں پہ سب سے مین فیکٹر ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اچھے طریقے سے بچے کے ساتھ کمنیکیٹ کیا ہے پھر وہ اس طرح سے انڈیپنڈنسی نہیں مانگے گا اٹونمی نہیں مانگے گا کیونکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے ٹین ایج میں آکے بچے اٹونمی مانگتا ہے آپ جب اس کو پہلے ہی چوئیسز دے رہے ہیں کہ اچھا یار آپ نے جانا ہے نو بجے تک واپس آجو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اٹونمی بھی بچے کو دینی ہے اور اپنا بھی ایک اپر ہینڈ رکھنا ہے تو پھر کبھی بھی ایشوز نہیں آتے ہیں لیکن یہ جو ڈیجیٹل ایرا جس میں ہم جی رہے ہیں اس وقت it's unavoidable بچہ تو اس کا ایکسپوزر تو ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آپ کنٹرول کر لیں کم کر لیں زیادہ ہو جائیں تو کیا ایک بچہ جو سبلنگز کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک بچہ جو تنہا ہے کیا اسے جو نیگیٹیو ایکسپوزر ہے جو چیز بچے کو نہیں دیکھنی چاہیے کیا وہ زیادہ نہیں پہنے کی پوسیبیلٹی ہے کہ وہ زیادہ ایکسپوزر مل جائے گا کہ وہ ٹیبلٹ پر بیٹھا ہے نہ اس کا بھائی دیکھ رہا ہے نہ بہن دیکھ رہی ہے کہ وہ کیا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے وہاں پر یا کون سی گیمز کھیل رہا ہے تو کیا اس کا ایمپیکٹ زیادہ نہیں ہوگا اگر زیادہ ہائی جسا آپ کریں زیادہ ہوگا تو پھر ان پیرنٹس کو جن کے سنگل بچے ہیں بچے کیا دیکھ رہا ہے ان کا کون سا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے اور کمیونیگیٹ کرنا ہوگا بچے کو سمجھانا ہوگا کیا صحیح ہے کیا گلت ہے مطلب جسے اگر کچھ اس نے دیکھا ہے آپ اسے کہ دکھاؤ مجھے کیا دیکھ رہے ہو آؤ مل کر دیکھیں مطلب اگر پیرنٹ کچھ دیکھ رہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں آؤ آپ میرے ساتھ دیکھو جب وہ مل جل کے دیکھیں گے پھر اس کو پتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی دیکھنا ہے مجھے اپنے پیرنٹ مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ آج کیا دیکھ رہے ہو پھر آج کل تو ڈوائسز میں یہ بھی ہسٹری بھی چیک ہو جاتی ہے آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں مطلب چیکن بیلنس تو دیفنیٹلی پیرنٹس کو رکھنا ہے پھر یہاں تو ایک بڑی انٹریسٹنگ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر انٹینشنلی کوئی سنگل چائل رکھتا ہے کہ ہم چھ سات سال دوسرا بات دوسرا بچہ پیدا کریں گے یا نہیں پیدا کریں گے معیشت کی وجہ سے اور اگر اس اسپیکٹ کی طرف بھی وہ آ جائیں کہ اس بچے کو منیج کرنا جو منیج کرنا پڑتا ہے اس سے بہت زیادہ ایفرٹس دینے پڑیں گے تو اس سے تو بہتر ہے کہ دوسرا بچہ پیدا کریں جو ایفرٹس یہ اس کے ساتھ لگیں گے وہ تو یہ تو بہت زیادہ ایفرٹس ہے یہاں پر کرنا اس کو منیج وہ آپ نے سنا ہی ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ اوپر نیچے کہ بچے خود ہی پل جاتے ہیں پیرنٹس کو اتنی ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی ہے تو یعنی یہ تو ایک وائز ڈیسیشن نہیں ہے کیونکہ شاید اویرنس نہیں ہے ہمیں کہ اس بچے پہ کیا اثر ہوتا ہے والدین یہ سٹیپ لے لیتے ہیں کہ ڈیلے کر دیں دوسرے بچے کی تولد میں کہ یہ اچھے سے پل جائے گا لیکن وہ اچھے سے نہیں پل رہا ہے پھر تو یہاں اس کے دس مسائل آ رہے ہیں کچھ یہ کہ ہمارے کمبین بھی ایسی کی جاتی ہے بچے دو ہی اچھے یعنی یا پھر یہ کہ بس جیسے یوتھ میں یہ بات بہت زیادہ آ رہی ہے کہ بس ہم نے تو ایک ہی بچہ کرنا ہے تو بس ٹھیک ہے بس ایک کوئی جیسے کتنی ایک ٹیگ ہو جائے کہ ہم بھی پیرنٹ بن گئے تو زیادہ ہم اپنے ابتدا میں کہا تھا کہ ظلم ہے ایک سنگل بچے پر اگر کوئی وہ جان کر کرے تو اور جس طرح سے اللہ صبح نوطالہ بھی کتاب میں فرماتا ہے کہ انسان خود اپنی نفس پر ظلم کرتا ہے ظلم تو نفسی اور یہ انہی مظالم میں سے جو انسان خود اپنی نفس پر کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد جو اسی کے نفس کا حصہ ہے وہ اس کو اس سٹویشن میں لے آتا ہے کہ وہ جو چیزیں اس میں نہیں آ سکتی تھی وہ اس سٹویشن کی وجہ سے اس کے اندر آ جاتی ہے اور وہ اپنا جو پرفیکشن کی جرنی کے لیے اللہ تعالی نے اسے کھلکت دی ہے وہ اس سے پھر محروم رہ جاتا ہے اس میں تکثیر آ جاتی ہے تو یہ جو ایک ویسٹن ایجنڈا ہے ڈی پاپیلیشن کا اور آبادی کو کم کرنے کا یہ نہ صرف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ سازگار نہیں ہے بلکہ آپ دونوں محترمہ کی ڈسکیشن سے یہ کلیر ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر بھی ایٹ اس اگینس سائیکلوجی اگینس یومن فطرت کہ آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں ایک بچے کو کمپنی چاہیے ساتھنے بچے مزید ہونا چاہیے جتنے بچے زیادہ ہوں گے تربیت کا کام آسان ہو جائے گا فیزیکل ہارٹشپس آ سکتی ہے کہ خانہ پلانہ کرنا ہے یہ کرنا ہے سکولز بیڈنا ہے ایکنومک ہارٹشپس آ سکتی ہے لیکن سائیکلوجیکلی اور نفسیاتی طور پر اور سپیرچلی بچے کی اچھی تربیت اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت میں اگر آپ ذمہ داریوں سے بچنے کے لئے یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی ذمہ داریاں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں ایک وقت میں آپ ایک ٹائم پر تو یہ سمجھ رہی ہوتے ہیں کہ ایک بچے ہے تو بس رسپونسیبلیٹی بھی کام ہے لیکن جب اس کے اتنے سارے ایشیو سامنے آتے ہیں تو پھر آپ اور زیادہ جو ہے اس میں پرابلم میں آ جاتے ہیں ایسے ہی ہے ہم بہت ہی شورٹ سائٹڈ ہیں ہم ہمارے پاس بصیرت نہیں ہوتی ہے کہ ہم ایک انسائٹ میں جا کر کے دیکھیں کہ آگے ان مسائل میں کیا ہو سکتا ہے ہم جو ڈیسیشن لے رہے ہیں یہاں پر یہ ڈیسیشن وائز ڈیسیشن نہیں ہے اس میں حکمت نہیں ہے کہ اس طرح سے کام جو ہے وہ کھیان جائے بہت بہت شکریہ آپ کا بہترین ہم نے میں سمجھتا ہوں والدین کی رہنمائی کی ہے یہاں پر یہ ایک نقطہ عطف ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے سوچ کے اندر والدین کی کہ جو اکثر ایک جسا آپ نے کہا کیمپین کے نتیجے میں یہ سوچ بنا کر کے بیٹھیں کہ جتنے کم بچے ہو اتنا اچھا ہے لیکن کسی بھی پہلو سے دیکھیں اپارٹ فرم ایکنومک منجمنٹ بچے کم ہونے کے نقصانات بہت زیادہ ہے اس سے بہتر ہے کہ بچے زیادہ پیدا کریں ایکنومک منجمنٹ کریں نہ کہ اپنے اخراجات کو بڑھائیں کم سے کم میں بھی تربیت ہو سکتی ہے بچوں کی سب کچھ ہو سکتا اور آگے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے رزق دینا ہے اگر کوئی اللہ کی راہ میں قدم بڑھاتا ہے تو یہ ناممکن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اپنے حال پر چھوڑ دیں وہ ضرور اس کا ولی ہے اس کا ناصر ہے وہ اس کی بندت کرتا ہے ناظرین یہ بہت ہی اہم موضوع تھا اس حوالے سے نہ کہ اس پہلو سے کہ ایک تنہا بچے کی تربیت کیسے کی جائے یہ کلیر ہے ہمارے سپیشلسٹ سے جو ایک سائیکلوجسٹ بھی ہیں اور دوسری ہمارے پاس جو ہیں وہ ایک پیرنٹنگ ٹیچر بھی ہیں مونٹسیری ٹیچر بھی ہیں ٹرینر بھی ہیں اور ماشاءاللہ کافی اچھا ایکسپیرنس رکھتی ہیں تو ایکسپیرینس ایند تھیوری بوت اگر ہم دیکھیں تو یہی کہتی ہے کہ ایک تنہا بچہ پیدا کرنا صرف اس لیے کہ معیشت کے خاتر یا ہم تھوڑا گیپ رکھیں یا ہمیں تھوڑی سہولت مل جائیں تھوڑا سکون مل جائیں پیس مل جائیں بچے تنگ کریں گے یہ ہوگا یہ ایک گلٹ ڈیسیشن ہے جس کا سیریس اثر بچوں پر ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے وہ بچے ویسے نہیں ہوں گے جیسے دوسرے بچے ہوتے ہیں جو سبلنگ سے ساتھ ملتے ہیں اور اللہ نہ چاہے اللہ نہ کرے اگر کسی کے پاس اورگینکلی یا نیچنلی یہ سیٹویشن بن جاتا ہے کہ وہ چاہتے بھی ہیں لیکن دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوتا تو وہاں ان کے لئے ضروری ہے کہ بچے کو کالٹی ٹائم دیں اپنی تربیت کریں خود ٹرین ہو کہ ہم کیا ایکٹیویٹیز کر سکیں بچے کے ساتھ کس طرح سے کمینیکیٹ کریں بچے کے ساتھ تاکہ ان ایفیکس کو منیمائز کر سکے وہ اسی طرح کے موضوعات کے ساتھ ہم آتے رہیں گے آپ کے سامنے دیکھتے رہیے پروگرام باغبان مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے خاک ہوں میں تو آسمان مامتا ہے میرا باغبا ضروری ہے باغبا ضروری ہے باغبا